ایک گدھا جنگل میں پھر رہا تھا اس نے شیر کی کھال زمین پر پڑی پائی وہ بہت خوش ہوا اس نے سوچا واہ کیا اچھی چیز ملی ہے اس کو اڑنا چاہیے جنگل کا جو حیوان دیکھے گا مجھے شیر ہی سمجھے گا سب مجھ سے ڈریں گے اور میں جہاں چاہوں گا چرتا پھروں گا یہ سوچ کر گدھے نے کھال اڑ لی اور لگا جنگل میں ادھر ادھر دوڑنے جانور اسے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے اور کہتے شیر آ گیا شیر آ گیا لومڑی بڑی ہوشیار اور سیانی ہوتی ہے مگر وہ بھی دھوکے میں آ گئی اور بھاگ نکلی یہ دیکھ کر گدھا بہت خوش ہوا دل میں کہنے لگا سب کو خوب اللو بنایا یہ دیوانے تو مجھے بے وکوف کہا کرتے تھے اور اب خود بے وکوف بن رہے ہیں گدھا خوش تھا اتنا خوش کہ وہ چپ نہ رہ سکا اور خوشی میں ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا سب سے پہلے یہ آواز لومڑی نے سنی وہ فوراں بھاپ گئی کہ ہو نہ ہو یہ گدھا ہے وہ دوڑ کر گدھے کے پاس پہنچی گدھے کو کیا خبر کے بہت کھل گیا ہے فوراں تیز ہو کر بولا اوہ لومڑی درتی نہیں آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے جانتی نہیں میں شیر ہوں لومڑی نے جواب دیا ارے گدھے تو سچ مجھ گدھا ہے اگر شیر ہی بننا تھا تو چپ رہتا تیری آواز نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا جا جا اب اپنا کام کر جب جنگل کے دوسرے جانوروں کو پتہ لگا تو سب گدھے کی بے وقوفی پر ہس ہس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور گدھے کو سخت ذلت اٹھانا پڑی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر شیر کی خال پہن کر ڈھینچو ڈھینچو کر بیٹھے ہیں اپنی حکومت گرانے کے ذمہ دار امریکہ کے بجائے سابق آرمی چیف کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنرل ریٹائٹ کمر جاوید باجوا سپر کنگ تھے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے باجوا اور شیباز شریف کے تعلقات کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کی راہ ہموار ہوئی سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی بلکہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئی خان نے کہا کہ عوام کی منتخب حکومت کے پاس ذمہ داری کے ساتھ اختیارات بھی ہونے چاہیے اختیارہ آرمی چیف کے پاس ہو اور ذمہ داری وزیر آزم کے پاس تو نظام نہیں چل سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کسی کی ذاتی آنا پر نہیں بلکہ ملک کی مفادات پر ہونی چاہیے پاکستان کے لوگوں کا مفاد اسی میں ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہتری انتجارتی تعلقات ہوں سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں اور بساقات پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جس حوالے سے وہ تجھے سچا سمجھتا ہے حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے یوٹرن پر یوٹرن نے یقین ان قوم کو چکرا کر رکھا ہوا ہے فوج کی سیاست میں دخل اندازی سے کون واقف نہیں پھر آپ کون سا خط لہرہ لہرہ کر قوم کو گمراہ کرتے رہے اگر آپ جورتمند قائد ہیں تو باوردی سپسالار کا راز اس وقت کیوں نافاش کیا قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی اب اس غریب میں دبائی کا سگنل توڑنے کی بھی حمد نہیں تو آپ نقاب کشائی کر رہے ہیں درحقیقت آپ ازادانہ گھاس چرنے کے لیے شیر کی خال اوڑے ہوئے ہیں اور آپ کی دھینچو دھینچو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کو بے نقاب کر گئی ہے کہ آپ چھوٹے ہیں مجھے پر آپ کی ساتھ